آؤ آخری بار بتا کر میں اپنی بار ختم کروں کہ احمد رحم اللہ کی دیکھ لیتے ہیں جو پر بڑا زور چلتا ہے نا احمد رحم اللہ کا نام دے لیکن کہ خود دکھانے چمکائے گا رہے ہیں خود یہ احمد بچارے کیا تھے سنو اور قرآن کھوڑ کر کے دنیا کے مسلمانوں سنو کہ یہ احمد رحم اللہ تک کے اہل حدیث تھے یہ بھی کون تھے اہل حدیث تھے یہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا خوالہ دیتے ہو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی باتیں تمہیں بتلا دیں امام ابو حنیف رحمت اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا کتاب اللہ مخالفہو فدرکو قولی اگر میں کوئی بات بتلاوں قرآن کے مخالف ہو تو میری بات چھوڑ دوں او نخالفہو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت میرا قول کرے تو میری بات کو کیا کر دوں یہ کون کہتا ہے یہ ہمیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہی امام تو نہیں ہے آج ہم ہی ہی باتیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو بات امام ابو حنیف رحمت اللہ کے قرآن کے خلاف ہو محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دوں تو تم کہتے ہو اے امام کے گستاخی کرتے ہیں ہم گستاخی کرتے ہیں یا تم کرتے ہو کون کرتا ہے وہ بیچارے بری ہیں وہ انہوں نے کہا حرام ہے اس آدمی کے اوپر جو میری بات کے اور کسی بات پر ختمتے بگر دلیل جانے کی حرام ہے تقریب کرنا وہ کہتے ہیں اذا صحل حدیث فاہ مزہ نہیں جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے یاد رکھو وہی میرا مزہ وہی میرا اے جھوٹی حدیثوں کو اپنا دین بنانے والوں یہ بتاؤ اے نا اے نفانی ڈاگر پھائے بولو کب نے مجاوری کری تھی ہاں ہاں امگوینے پہلے بتایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیثوں کے اماموں کو عقیدوں میں کات کر چھاٹ کر فروئی مسائل کے اوپر عمل کردی اپنا ہمنا ناابن کی طرح مرسل کیا ہوا ہے عقیدہ کھا گیا عقیدہ کھا گیا یہی مجھے میرے بیزو کہ آج ہنڈوستان پاکستان واقع دیش یہی خطوستین ان کے بڑے بڑے دھیر دھیر دیشائی ان کی چلتی ہے یہ جو احنافیں اپنی کتابوں میں کیا رکھتے ہیں نَحَنُوا وَمَشْتَاعِخُنَا وَجَمِيُّ وَطَعِفَتُنَا اور ہماری ٹیم اور جماعت جو ہے ہم مقلد ہیں عقیدے کے اندر امام ابو منصور ماتوریگی کے ابو الحسن عاشری کے عقیدے میں اور امام اور اصول میں لیکن جزئی مسائل میں ابو حنیفہ کو جو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اصل اور جو جرح ہے اس میں دودھ میں جیسا مکھی نکال دی جاتی ہے ایسے امام حنیفہ کو نکال کے پھینک دیا اور چند جزئی مسائل روزے کے جو فرویات ہیں مسائل کرو نہ کرو گرگر پہ کرو نہ کرو یہ چند یہاں نیت پا دو گی گرگر پہ مان دو اس میں امام حنیفہ کے مخلص بنے رہے تھے ہم کہتے ہیں کہ یہ بتلا رو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے عقیدے میں کون سی غلطی کی کہ تم نے ان کو اس میں اپنا امام نہیں مانا بولو جڑھی چھوڑ کر کے پتیوں کے اوپر دوڑ رہا ہے یہ بندہ یہ سلامت رہ سکتا اور ہمارے پاس جڑھ ہے تو ہم بد منہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی بدعقیدہ نہیں تھے امام حنیفہ مشرک نہیں تھے امام حنیفہ بیدے نہیں کروڑتے تھے امام حنیفہ یہ تمام سب خرافات نہیں کرتے تھے یہ چلے یہ گشت یہ تمام سب جو خرافات ہو رہی ہے یہ قبروں کی مجالوری یہ تیجے یہ دوئین یہ قرآن خانی یہ فاتحے یہ تمام سب جو غیب کے بزروں کے عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے رکھ پس ہوار ہو رہے ہیں طاقامہ سیار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے پے پہر ہاتھ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبروں میں جانتے ہیں سنتے ہیں یا رسول اللہ ہم لندن جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں جا جا کے پوچھتے ہیں سوا یہ اللہ امام عبیرفہ کاکیدہ نہیں تھا امام عبیرفہ مساعدمی کو مساعدمی کو کھائن کر سمجھتے تھے جو مرگوں کے زندہ 안에 کاکیدہ رکھتا ہے امام عبیرفہ کہتے ہیں کہ اللہ عرض پر مستقی ہے لیکن آج کر کے ہمیں یہ کہتے ہیں اللہ حجم ہے موجود ہے سب کا یہ اقیدہ اللہ حجم ہے یہاں تک ہی یہ بذروں کا واقعہ حضرت جی نے لکھا ہے کہ وہ ہفتوں پیشاپ پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے کیونکہ وہاں ہفتوں پیشاپ پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے ان کے تو پیشاپ پیخانوں میں نوز بلال کا حجم لگاتا ہے امام ابو حنفہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ حجم پر مہیں حجم ہے وہ کامی ہے بولو کہاں گے حجم لے گے بھائی خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اقوال موجود لیکن نا دنیا کو کلو بنایا ہفتا ہے اور حنفی 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 اور اپنا گھر کا جتنا بھی مسالہ ہے اللہ کی خسم امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ امام بری ہے وہ امام بری ہیں امام بری ہیں امام قیامت کے دن خام نہیں آئیں گے امام لاکھ مار کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے اور تم یہیں ہیں جو بدنی بری ہیں بن کے لڑتے رہنا تم اس کو کافر کہنا وہ تم کو کافر کہنا کہیں گے تم دونوں نپٹ لوئی ہی ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ نکر جائیں گے وہ امام صاحب اہل الحدیث ہے وہ نکر جائیں گے انشاءاللہ امام مسلم امام مالک یہ بھی اہل حدیثوں کے امام ہیں امام مالک امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ امن مطا اہل الحدیث ہی مثل اہل حدیثوں کے چند امام ہیں مثال کے طور پر کہرے ہیں امام مالک رہے ہیں مالک ابن اپنی نس کہرے ہیں شعبہ ہیں سفیان ہیں یحیاء ہیں یہ تمام سب اہل حدیثوں کے امام اللہ حبتہ امام مسلم کہہ ہے جیسے مالک ابن اِنس اہل حدیثوں کے امام امام شافعی ارے یہ تو مبلغے اہل حدیث تھے اہل حدیثوں کے بہت بلے قبل امام نوی ان کی شرح میں ان کی کتاب لکھتے ہیں امام نوی ان کے بارے میں کہ ثُمَّا رَحْلَ عِلِ الْعَلَابُ وَنَشْرَ عِلْمِ الحدیم وَاقَعُ مَدْحَبَ اَهْلِهِ کہ پھر یہ علاق گئے اور علم حدیث کو پھیلایا اور پھر اہل حدیث کے مدھاب کو اپنایا یہوں نے امام شافعین رحمت اللہ علی نے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علی بہت امام شعفی نے بہت ساری کتاب لکھی اور پھر اہل حدیث کے مذہب کو انہوں نے اپنایا اور اس کو اپنی ریت پسند کیا کہ میں اہل حدیث ہی ہوں امام احمد بن حمد کہتے ہیں جو امام احمد احمد ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد فکانا علی مذہب اہل حدیث پر یہ سب کافر تھے بولو تو جو ناپاک یہ کہے کہ اہل الحدیث سے کفر کی بھواتی ہے وہ ناپاک نے کی نہیں ہے بولو وہ ایمہ کا گستان کی نہیں ہے بولو ان ایمہ رحمہ اللہ کی توہیر نے کی نہیں ہے اور امام شعفی کیسے سنو امام شعفی چاروں امام سے امام ہیں کہتے ہیں چاروں دلت ہے تو اس کو مانو یہ بھی بنا چکے ہیں امام شعفی کہتے ہیں اذا رائیت رجلا من اہل الحدیثی فکعانی رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو میرا دنی طرح خوش ہوتا ہے جیسے میں نے محمد الرسول اللہ کا دیندار کر دیا یہ ہے اہل الحدیث کا مقام اور مطبع اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایمہ حدیث تھے اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور کسی کی بھی تقلیب کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی مائی کلال ان کی تقلیب کے جواز کا فتوہ ان کے قول سے دے سکتا نہیں دے سکتا ہے اور سنو میں آخری بات کہتے ہوئی اپنی بات دو ترین باتیں میں خدم کروں باتیں بہت ہیں لیکن سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ایک حدیث کی تشریح میں اللہ کے نمی نے فرمایا میری امت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی میری امت کی ایک جماعت میری امت کی دیہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ حق کو پکڑے رہے گا جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نفثان پہنچا سکتا حتی یا کیا امراللہ یہاں تک کی قیامت آدھائی اس حدیث کو بخاری نے مسلم نوایت کیا اور صرف بخاری نے مسلم نہیں سنو اس حدیث کو کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے اور تو اس حدیث کی شرح میں بتا کے بھر بخاریں کروں گا کینہ اس حدیث کو صحابی رسول حضرت صعبان نے روایت کیا ہے جس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 321 میں نوٹ کیا رہا ہے اسی طرح مغیرہ صحابی رسول نے روایت کیا ہے نمبر دو مغیرہ نے روایت کیا ہے جس کو امام بخاری نے inspire 649 مسلم 1921 نمر کی حدیث میں نوٹ کیا رہا ہے حضرت جاوری ان سمرہ یہ صاحب رسول انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کو مسلم نے سب کے ایک سو چائمتر نمر کی حدیث میں نوٹ کیا ہے ہائٹی جعبی بن عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کو geopolit 233 نمر کی حدیث میں روایت مسلم نے صحیھ مسلم کے اندار نوٹ کیا ہے اوقبہ بن عامل sponsor 425 میں صحیح مسلم نے ان کی اس روایت کو نوٹ کیا ہے حلط کررہ بن عیاس نے جس کو مسند احمد نے نوٹ کیا ہے ترمیزین اور بن حبان نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے عمر بن خطاب، اقلان بن حسین، ابو عمان یہ چتنے بھی صحابہ ہیں اس ایک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں کیا؟ کہ میرے نمت کی ایک جماعت کو لازم پکنے رہے گی یہاں تک کی قیامت آ جائے گی کسی کی مخالفتوں سے کوئی نقصہ نہ پہنچا سکتی آج دنیا مخالفت کر رہی کر رہی کی نہیں کر رہی ہے اہل حدیثوں کے خلاف اندوستان میں پاکستان میں وہ کمپلیٹ بڑھ رہے ہیں کوئی بیس لاکھ کا انام نکال آپ کو آئے بیس لاکھ کا انام کی حدیثی جوار دے گی ہم نے کہا جارے ہم بلی ہیں ان تحمتوں سے جاؤ ہم ایسی کچھی بولیاں نہیں کھیلتے ہمیں زیر کرنے کے لیے رب کا قرآن لاؤ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دا نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانوں میں سے یہ حدیث بھی میرے عزیزوں جو فرمایا ہے احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت قائم دائم یہ نبی کی نبوت کی ایک مشانی آپ کے نبوت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے الحمدللہ اس حدیث پاک میں نمبر ایک طائفہ منصورہ کی فضیلت ہے کہ یہ طائفہ منصورہ یہی جنت کی جماعت ہے نمبر دو یہ طائفہ یہ جماعت جو ہوگی یہی حق پر ہوگی اور نمبر تین کوئی بھی زمانہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہوتا ہر زمانے میں یہ جماعت موجود رہے گی ہر زمانے میں یہ جماعت اب یہ نہ کہنا ارے ادھر یہ مولین گلا رہے ادھر وہ مولین اب جاؤں تو کدھر جاؤں سارے ہی تو گلا اب تمہاں یہ نہ کہنا یہ کہہ کر کے تم کبھی بلی ہو سکتے ہاں کیونکہ اہلِ حق موجود رہیں گے اور وہ اہلِ حدیث ہیں یہ واقعہ رکھو ہے میں دلیل دیتا ہوں یہی اہلِ حق ہیں ان کے علاوہ سارے کے سارے بات اہلِ بات لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر چار ان کے لئے دعا کی ہے کہ یہ قائم و دائم رہیں گے قیامات تک نمبر پانچ اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی ہے اللہ نے نبی کی دعا قبول بھی فرمائی ہے نمبر چھے یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگوں کو ایسی جماعت کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ قرآن سنت کو پھیلاتے رہیں اور اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی بدلیاں ہیں اس کو چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کرتے رہیں یہی طائفہ منصورہ ہے اور وہ وہ کون ہیں وہ کون ہیں آؤ وہ کون لوگ ہیں آؤ ہم نہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں آج ہر فرقہ ہر مذہب کے مطالب ہر مذہب کے مطالب ہر مذہب کے جو متفق علیہ امام دیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ سے مراد کون لوگ ہیں وہ میرے عزیزو عبداللہ ابن مبارک کو نے پیش کر رہا جو استاد الاسعاد راسل محدثین ہیں حضر عبداللہ ابن مبارک اللہ حضر ان کے فضائل میں بیان کروں تو بہت زندہ وقت چاہیے لیکن عظیم چوتی کے محدث ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں امت کے اندر موجود رہے گی خیمت تک اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں میں امت کی ایک جواب غالب رہے گی یہ کون لوگ ہیں حدیث عبداللہ ابن مبارک وہ اہل حدیث ہو رہے ہیں کون ہیں وہ سب وہ لوگ وہ کون ہیں اہد الحدیث ہیں وہ اہل حدیث ہیں حوالہ مفتح جنہ سوئیوٹی کی صبح نمبر آتاویس شرف و اصحاب حدیث خطیب بغدادی کی صبح نمبر آتاویس علی ابن مدیدی چوٹی کے مقدس ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں ضعیم کو ضعیم جس کے بارے میں کہتے ہیں سقاہ و سقاہ دنیا بانتی ہے علم کسی مذہب کسی دھرمتا کوئی پرام نہیں علی ابن مدیدی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس حدیث میں جو اللہ نے تعائفہ فرم اللہ کے ربی نے فرمایا ہے جماعت وہ کون سی ہے خوالہ ہم اہل الحدیث وہ اہل الحدیث ہیں مفتح جنہ سوئیوٹی کی صبح نمبر آتاویس تقریب عبدیز ابن جوزی کی صبح نمبر آتاویس یدید ابن حارم چھوٹی کے مفتح ہیں کہتے ہیں اللہ یقونو اہل الحدیث فلا حدری منہو ارے اس حدیث پاک سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہیں تو مجھے ریمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جو جنگت میں جائیں گے سنیں اسی طرح یہ حوالہ آناو شریعہ جنمبر ایک صبح نمبر سکتی شرف و صحابی حدیث صبح نمبر 36 امام العیمہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث اس حدیث پاک سے مراد اہل الحدیث لوگ ہیں جو حق پر قائم و دائم رہیں گے اور اسی طرح محدث جلیل شیخ احمد بن سلام کہتے ہیں ہم اہل الحدیث وہ اہل الحدیث لوگ ہیں اسی طرح امام العیمہ محمد بن حمدل کہتے ہیں اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہیں اس حدیث پاک سے مراد تو مجھے نے معلوم کی وہ کون لوگ ہیں امام حاکم نے علوم حدیث میں قدمی مخطوطے میں اس کو ذکر کیا ہے اور اسے شرف احل الحدیث صفحہ نمہ 36 کے اندر موجود ہے اسی طرح میرے حدیثو حدیث جو ہے مَا آنَا عَلَيْهِ عَلِيْا عَلَيْا وَصْحَاوِي لیکن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں جو جماعت اس کے اوپر قائم و دائم رہے گی وہ جنت میں جائے گی ہے نہیں آج 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 اسے کیا مراد ہے علیوم آپ نے جو فرمایا آج جب نے بینی یہ فرمایا تو کون لوگ تھے ان کے سامنے سب صحابہ اکرام تھے سب حدیث والے تھے کی نہیں تھے بولو سب حدیث والے تھے کی نہیں تھے اور اس حدیث میں قرآن لکھئے اور فَإِنَّ خِرْ ہاں دوریا رکھنا سب حدیث والے تھے تو اس حدیث پاک سے وہی اہل الحدیث مراد ہیں اسی طرح اہل حسن محمد بن عبداللہ بن بشک کہتے ہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِالمنان خواب میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَقُلْتُ مَنِ فِرْقَةُ النَّاجِ وَمِنْ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی تیہتر فِالقومیں جو ناجی فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے تو کہتے ہیں کہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انتم یا اہل الحدیث اے اہل الحدیث تلیل الجدل میں گانے والے تو جو اہل الحدیث ہے اہل الحدیث ہے جو محدثین صحابہ طاقین طبی طاقین ایمہ کے نقشے قدم میں چلا ہے وہی شخص کہا جائے گا اور یہی صراطِ مستقیم ہیں اہدر السراط المستقیم انا اہدر السراط المستقیم صراط اللہزین انا امتا علیہم اُس راستے پر اے اللہ جس نے تُو نے انام کیا ہے انام کل راستوں پر ہے صدیقین ابو بکر صدیق جساہ پہ جا رہے ہیں سچے جو لوگ ہیں جو صالحین ہیں شہدہ ہیں انبیاء ہیں جن راہوں پر جن کا ایمان و عقیدہ نبیوں جیسا جن کا عمل نبیوں کے طریقے پر اور جو طاقین طبی طاقین صلف کے نقشے قدم پر ہیں وہی لوگوں پوری لوگوں کے اوپر انام کیا ہے اور اے دنیا کے لوگوں اگر تم اگر تم تمہارا ایمان و عقیدہ ابو بکر اور طاقین طبی طاقین کی طرح ہوگا انشاءاللہ تمہارا حشر بھی قیمہ کی دن انہیں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ طبال بتانا تو میرے عزیزوں یہ تمام سب چیزیں اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو بدتی ہیں کچھ آئین مانے علمانے صحابت طاقین نے ان کی نشانیاں بتلائی ہیں چنانچہ حضرت امام حقید سنان کہتے ہیں کہ لئیسا فی الدنیا نمتدعن اللہ وہاں یبغض ظاہر الحدیث کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بغض اور حسد رکھتے ہیں کوئی بھی بدتی دنیا میں ایسا نہیں ہے مگر یہ کی وہ